یہ پروگرام دو حصے میں کیا جاتا ہے دو حصے میں مناخت کیا جاتا ہے تو اس لیے ہاتھا نور میں بڑا ہی مختصر پروگرام ہوتا ہے چونکہ سہری کا وقت تک ہمیں جو پروگرامیں اسے اختتام تک پہنچانا ہوتا ہے لہذا یہاں پر مختصر پروگرام ہوگا اس حصہ اول میں سب سے پہلے تلاوتِ کلامِ الٰہی ہوگا میں بلا کسی تاخیر جناب حافظ رمضان محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوتِ کلامِ الٰہی سے اس نورانی محفل کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذینا آمانوستعینو آمانوستعینو بصبر والصلاة اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ لَحْيَاءُ وَلَا كِلْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَ بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْئٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحِ من الخوف والجوع ونقسم من الاموال ونقسم من الاموال والانفوس والثمرات وبشر صابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا قالوا انا لله وانا وانا انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون امنت بالله صدق الله العظيم